آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیریزن آف نمبرز یعنی ہم نے نمبرز کو کمپیر کرنا سیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نمبرز لکھ لیتے ہیں جن دو نمبرز کو ہم نے کمپیر کرنا ہے نمبرز لکھیں گے پھر اس کو ریڈ کریں گے سیون فور تھری اور اگلا نمبر ہے نائن نائن سکس فور تھری اب ان نمبرز کو ریڈ کرتے ہیں یہاں پہ اس نمبر کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ صرف ایک کمپیر ہے تو اس طرف سے چلتے جائیں تو جو پہلا کمپیر ہوتا ہے یہ تھاؤزن کو شو کرتا ہے اس کا مطلب یہ نمبر ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرڈ فورٹی تھری اسی طرح سے یہ نمبر ہے نائنٹی نائن تھاؤزن سکس ہنڈرڈ فورٹی تھری اب جب کمپیر کرنا ہے اس طرح کے بڑے نمبرز کو تو سب سے پہلے ہم نے ان کی ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کاؤنٹ کرتے ہیں ون، ٹو، ٹو، ٹری، فور، فائیو یہاں پہ ڈیجٹس کی تعداد فائیو ہے اور یہاں پہ کتنے ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو یہاں پہ بھی فائیو ہے اگر کسی میں ڈیجٹس کی تعداد کم ہو دوسرے کی نزبت تو جس میں ڈیجٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑا نمبر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دونوں برابر ہیں تو اس لئے اب ہم ڈیجٹس کو کمپیر کریں گے اس کے لئے پہلے پلیس فائیو لکھتے ہیں یہ ون، پلیس پہ ہے یہ ٹن، پلیس پہ ہے اور فور ون، ٹی، فور، ٹن، یہ ہنڈرڈ پلیس پہ تھاؤزنڈ پلیس پہ اور یہ ہے ٹن تھاؤزنڈ پلیس پہ اسی طرح سے اس کے بھی لکھ لیں ون، ٹن، ہنڈرڈ، تھاؤزنڈ اور ٹن تھاؤزنڈ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ ڈیجٹ ہوگا اس سے کمپیر کرنا شروع کرنا ہے یعنی ہم ٹن تھاؤزنڈ والے ڈیجٹس کو کمپیر کریں گے یہاں پہ ٹن تھاؤزنڈ پلیس پہ ہے تھری اور یہاں پہ ہے نائن تو تھری اور نائن میں سے کون سا ڈیجٹ بڑا ہے نائن بڑا ڈیجٹ ہے اور تھری چھوٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو یہ نمبر ہے یہ چھوٹا ہے اور یہ والا نمبر بڑا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے یہ کون سا سائن ہے یہ لیس تین کا سائن ہے جس طرف یہ بند ہوتا ہے اس طرف والا نمبر چھوٹا ہوتا ہے اور جس طرف یہ اوپن ہوتا ہے اس طرف والا نمبر بڑا نمبر ہے اس کو ہم پڑھیں گے 38,743 is less than 99,643 یعنی 38,743 چھوٹا ہے 99,643 سے ہے ایک اور ایکزیمپل لے لیتے ہیں نمبر ہے 4,7,5 4,7,5 0,3,1 اس کو read بعد میں کریں گے اور یہ ہے 4,7,4 9,8,3 9,8,3 سب سے پہلے ان نمبر کو read کرتے ہیں یہ نمبر کیا ہے یہ کومہ 1000 کو show کرتا ہے تو یہ نمبر ہے 475,031 اور اسی طرح سے یہ نمبر ہے 474,983 اب ہم نے ان کو compare کرنا ہے تو پہلے ان کے places لکھیں ones, tens, hundred, thousand, ten thousand اور یہ ہے hundred thousand اور یہاں پہ بھی ones, tens, hundred, thousand, ten thousand اور hundred thousand اب دونوں نمبر کہاں تک جا رہے ہیں ہنڈرڈ تھاؤزن تک اس کا مطلب دونوں نمبر میں ڈیجٹس کی تعداد برابر ہے تو یہاں سے compare کرنا شروع کرتے ہیں ہنڈرڈ تھاؤزن پلیس پہ یہاں پہ ہے four اور یہاں پہ بھی four ہے تو four اور four equal ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے اگلے نمبر کو دیکھیں گے جو کی ہے seven اور یہاں پہ کون سا نمبر ہے یہاں پہ بھی seven ہے تو seven اور seven بھی equal ہیں تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس سے next والے نمبر پہ چلے جائیں گے جو کی یہاں پہ five five کون سی پلیس پہ ہے thousand پلیس پہ اسی طرح سے یہاں پہ ہے thousand پلیس پہ four five اور four میں سے کون سا نمبر بڑا ہے five بڑا نمبر ہے تو اس کا مطلب ہم کیا لکھیں گے four hundred seventy five thousand thirty one is greater than four hundred seventy four thousand nine hundred eighty three یہ کون سا سائن ہے یہ greater کا سائن ہے یعنی اس کو اب ہم کہیں گے four hundred seventy five thousand thirty one بڑا ہے four hundred seventy four thousand nine eighty three سے ایک اور ایک زیمپل دیکھتے ہیں five seven nine three zero three اس کو ہم نے کمپیر کرنا ہے کس کے ساتھ five seven nine three zero three کے ساتھ یہ کون سا نمبر ہے five hundred seventy nine thousand three hundred three اور یہ بھی ہے five hundred seventy nine thousand three hundred three اب ان دیجٹ کے پلیسز لکھیں ones tens ہنڈرڈ تھاوزنڈ ٹین تھاوزنڈ اور ہنڈرڈ تھاوزنڈ ان کے بھی لکھیں ones ٹینز ہنڈرڈ تھاوزنڈ ٹین تھاوزنڈ اور یہ ہے ہنڈرڈ تھاوزنڈ اب ہم نے کہاں سے کمپیرزن شروع کرنا ہے ہنڈرڈ تھاوزنڈ کو ہنڈرڈ تھاوزنڈ کے ساتھ کمپیر کریں یہاں پہ ہے five اور یہاں پہ بھی ہے five five اور five میں سے کون سا بڑا ہے دونوں equal ہیں تو اس لئے ہم اس سے next digit کو دیکھیں گے جو کی ٹین تھاوزنڈ پلیس پہ ہے اور یہاں پہ ٹین تھاوزنڈ پلیس پہ ہے seven تو seven اور seven دونوں برابر ہیں اس لئے ہم اس سے اگلے digit کو دیکھیں گے جو کی ہے nine اور یہاں پہ اس سے اگلے digit ہے nine تو nine اور nine یہ بھی equal ہیں تو اس سے آگے چلتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے ہنڈرڈ پلیس والے digits کو یہاں پہ ہے three اور یہاں پہ بھی three ہے اب three اور three equal ہیں اس لئے اب ہم آگے چلتے ہیں ٹین پلیس والے digit پہ ہم نے تب تک چلتے جانا ہے جب تک سارے digits ختم نہ ہو جائیں یہاں پہ کیا ہے ٹین پلیس والے digit zero ہے اور یہاں پہ ٹین پلیس والے digit zero ہے zero اور zero بھی برابر ہیں تو اس لئے اس سے آگے چلتے ہیں next digit یہاں پہ ہے three ونس پلیس والا اور یہاں پہ کیا ہے three three اور three بھی equal ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں numbers equal ہیں کیوں equal ہیں کیوں کہ ان کے سارے digits equal ہیں digits کی تعداد بھی سیم ہیں اور digits بھی سیم ہیں next example ہم لیں گے five one one اس کو read بعد میں کریں گے six twenty one اس کو compare کرنا ہے ہم نے five one 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 six twenty two کے ساتھ سب سے پہلے اس نمبر کو read کرتے ہیں یہ نمبر ہے five hundred eleven thousand six hundred twenty one اور اگلا نمبر ہے five hundred eleven thousand six hundred twenty two اب ان دونوں کو compare کرنا ہے یہاں place value لکھیں ones tens ہنڈرڈ یہ places لکھ رہی ہوں ہنڈرڈ thousand ten thousand اور یہ ہے ہنڈرڈ تھاؤزن پہ اگلا نمبر ہے ones tens ہنڈرڈ تھاؤزن ten thousand اور ہنڈرڈ تھاؤزن اب کیونکہ places دونوں ہنڈرڈ تھاؤزن تک ہے اس کا مطلب digits کی تعداد سیم ہے یہاں سے compare کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ five ہے اور یہاں پہ بھی five ہے یعنی دونوں equal ہیں اس سے اگلا ڈیجٹ دیکھتے ہیں یہ one ہے اور یہاں پہ بھی one ہے یہ بھی سیم ہے اگلا ڈیجٹ thousand place والا یہاں پہ one ہے اور یہاں پہ بھی one ہی ہے تو سیم ہے اس سے آگے والا ڈیجٹ دیکھیں گے جو کی ہے six یہاں پہ بھی six ہے اس سے next ڈیجٹ یہاں پہ two ہے tens place والا اور یہاں پہ بھی two ہی ہے اس کی بعد اگلا ڈیجٹ کیا ہے one place والا ڈیجٹ ہے one اور یہاں پہ two تو one اور two میں سے کون سا بڑا ڈیجٹ ہے two بڑا ہے اس کا مطلب یہ والا نمبر بڑا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے five hundred eleven thousand six hundred twenty one is less than five hundred eleven thousand six hundred twenty two آج ہم نے پڑھا comparison of numbers کے بارے میں اور չیڈیجٹ six hundred